ناظرین شیخ المشایخ سلطان الہند غریب نواز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چودہ رجب پانچ سو چھتیس ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی خاجہ غیاس الدین حسن بہت دولتمند تاجر اور باثر شخص تھے خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نسلی اعتبار سے صحیح نصب سید تھے کسرت مال کو قرآن مجید برحان رشید میں بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے مگر خاجہ غیاس الدین صاحب سروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد انسان بھی تھے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک دولتمند گھرانے میں بڑے ناز و نام کے ساتھ پرورش پائی مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی فراوانی کے باوجود خاجہ صاحب میں بچپن ہی سے ایک عجیب انداز کی کنات تھی جس دور میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی وہ بڑا پورا شوب دور تھا سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے ہر طرف افرا تفریق عالم تھا سیاسی انتشار نے انتہائی زنگین صورت اختیار کر لی تھی سرسبز اور شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے تھے ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑی صفاقی اور بیرہمی سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے ملاہدہ اور باطنیوں کی جماعت نے پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار کرم کر رکھا تھا یہی وہ زہر علود فضا تھی جس نے خاجہ غیاس الدین حسن کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خراسان چلے آئے اس وقت خاجہ مہین الدین چشتی کی عمر ایک سال کے قریب تھی خاجہ غیاس الدین کا خیال تھا کہ انہیں عرض خراسان میں کوئی نہ کوئی گوہشہ آفیت ضرور مل جائے گا مگر یہاں بھی گردش ماہو سال کے وہی تیور تھے فتنے یہاں بھی سر اٹھا رہے تھے خاجہ غیاس نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا احتمام کیا اس وقت کے بہترین استاد مقرر کیا گئے مگر خراسان کی صورتحال روز بروز بھی کرتی چلی گئی پانچ سو انچاس ہجری میں خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا اس وقت خاجہ مہین الدین چشتی کے عمر تیرہ سال تھی خاجہ مہین الدین چشتی نے مصیبتوں اور آفتوں کے علمناک محول میں پرورش پائی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریاب بہتے دیکھے کبھی کبھی آپ نہایت رکت امیز لہجے میں اپنے والد گرامی سے سوال کرتے بابا جان خون مسلم کی یہ عرضانی کب تک رہے گی نو عمر فرزند کا یہ سوال سن کر خاجہ غیاس الدین رونے لگتے اور فرمانے لگتے بیٹے یہ شرر بار موسم اور خونی ہمائیں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں تمہیں سبر کرنا ہی پڑے گا پھر ایک دن سبر کی تلقین کرنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا خاجہ غیاس الدین حسن نے پانچ سو اکابن ہجری میں وفات پائی اس وقت حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے عمر پندرہ سال تھی آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت سغرہ کے مناظر دیکھے تھے یہ ایک اور قیامت تھی جو پوری شدت کے ساتھ آپ کے قلب حساس پر نازل ہوئی سارا مال و اسباب پہلے ہی برباد ہو چکا تھا اب مدائے عزیز بھی چھن گئی اور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے ایک شفیق و مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو گئے والد ماجد ریاس الدین حسن کی موت نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور پریشان رہنے لگے ایسے نازل کلمہات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمت اللہ علیہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اے فرزند زندگی کے ہر سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی عذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو یہ دشوار کزار راستہ کیسے تائے کرو گے اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر دو ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسوں بہاتے رہو اولاد کی محبت یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے خواب کی تعبیر پیش کرے اور تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے مادر گرامی کی تسلیوں سے حضرت خاجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی طبیعت سمل گئی اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے مگر سکون و فراغت کی یہ مولت بھی زیادہ طویل نہیں تھی مشکل سے ایک سال گزرا ہوگا کہ حضرت بی بی نور رحمت اللہ علیہ بھی اپنے خالق کے حقیقی سے چاہ ملیں تنہائی کی داستان مکمل ہو گئی اب حضرت خاجہ مہیندین چشتی اس دنیا میں اکیلے تھے والد گرامی کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی والدہ محترمہ کی زندگی میں آپ حصول رزق کی کشمکش سے آزاد تھے مگر جب مادر مہربان بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تو معیشت کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر آن پڑا خاجہ مہیندین چشتی نے باغوانی کو اپنا پیشہ بنا لیا سارے کام آپ خود ہی انجام دے دے درختوں کو پانی دیتے زمین کو ہموار کرتے پودوں کی کانٹ چھانٹ عمل ملاتے خاد وغیرہ کا بندوبست کرتے اور منڈیوں میں جا کر خود ہی پھل فروخت کرتے تھے اس کاروباری کشمکش میں آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا حضرت خاجہ مہیندین چشتی کو اس کا بڑا کلک تھا لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج بھی ممکن نہیں تھا آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے اور جب کوئی حل نظر نہ آتا تو شدید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگتے یہ خدا کے حضور بندے کی ایک خاموش دعا تھی ناظرین ایک دن حضرت خاجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا خاجہ صاحب بزرگ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے بزرگ ایک لڑکے کے جوش عقیدت سے بہت خوش ہوئے انہوں نے حضرت خاجہ صاحب کے سر پر ہاتھ رکھا دعائیں دیں اور آگے جانے لگے لیکن آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا دامن تھام لیا بزرگ نے پلٹ کر بوچھا اب کیا چاہتے ہو خاجہ مہیندین نے بڑے عدب سے عرض کیا یہ میری التجاہ ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے میرے باغ میں قیام فرمالیں کون جانے پھر یہ نیک ساتھ لوٹ کر آتی بھی ہے یا نہیں خاجہ صاحب کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور واپس باغ کے اندر تشریف لائے خاجہ مہیندین نے بزرگ کو نہایت احترام سے بٹھایا اور پھر اجازت لے کر باغ کے ایک گوشے میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد واپس ہوئے تو آپ کے ہاتھوں میں انگوروں سے بھرے ہوئے دو طباق تھے خاجہ غریب نواز نے آج جی کے ساتھ انگور کے وہ تازہ خوشے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیئے اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے خادم کے پاس آپ کی توازوں کے لیے بس یہی کچھ تھا اگر اسے قبول کر لیں گے تو میں اپنی خوش قسمتی پر فخر کروں گا خاجہ مہین الدین نے اس نو عمری میں سعادت مندی کا وہ مظاہرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ بھی حیران تھے بزرگ نے ایک بار پھر خاجہ صاحب کو محبت امیز نظر سے دیکھا اور آپ کی دل جوئی کے لیے چند امور اٹھا کر موں میں رکھ لیے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے اس عمل سے خاجہ صاحب کے چہرے پر خوشی کا وہ رنگ ابر آیا جو کسی نعمت عظیم کے حاصل ہونے پر ظاہر ہوتا ہے بزرگ نے آپ کی اس قیفیت کا بھی جائزہ لیا اور پھر فرمایا مہین الدین بیٹھ جاؤ خاجہ صاحب دوزان ہو کر بیٹھ گئے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑے والیانہ انتاز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے فرزند تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے بزرگ کے الفاظ سن کر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے عدب سے سر جکا لیا حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ باغ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی جذب کے عالم میں بول رہے تھے یہ سرسبز و شاداب درخت یہ لذیذ پھل یہ ملکیت یہ جائداد سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے آج جہاں بہاروں کا دور دورہ ہے تو کل اسی مقام پر خزان کی حکومت ہوگی یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت ہے تیرا یہ باغ بھی وقت کی تیز آنڈھیوں میں اجڑ جائے گا پھر خدا تعالیٰ تجھے ایک اور باغ عطا کرے گا ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواوں سے محفوظ رہیں گے ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ ایک بار جو بھی چکھ لے گا پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا خاجہ صاحب بزرگ کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے جب ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو آپ کے ہاتھ میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا وہ تیری مہمان نوازی تھی یہ فقیر کی دعوت ہے اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم کندوزی نے روٹی کا ٹکڑا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے موں میں ڈال دیا اور پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی طرف چلے گئے روٹی کا ٹکڑا اس قدر خوشک تھا کہ اس کا چبانہ دشوار تھا مگر خاجہ صاحب نے اسے بزرگ کا توفہ عظیم سمجھ کر کھا لیا اس ٹکڑے کا حالق سے اترنا تھا کہ خاجہ مہین الدین چشتی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شہ فضول ہے دوسرے دن خاجہ صاحب نے اپنا باغ اور چکی فروخت کر دی آپ کی اس فیصلی پر تمام متعلقین حیران تھے ان لوگوں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر آپ پر اثر نہ ہوا جائدات کی فروخت کے بعد جس قدر رقم حاصل ہوئی آپ نے اسے کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا خاجہ صاحب کا یہ عمل عزیز و اقارب کے لیے اور بھی حیران کن تھا بیشتر افراد کے نزدیک آپ کسی دماغی خلل کا شکار تھے مگر قوم جانتا تھا کہ خاجہ صاحب کے دل پر کیا گزری ہے اور ذہن کے کس گوشے سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دندلا کر رکھ دیا تھا ناظرین حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات اور پھر اپنا سارا مال و مطا اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد حضرت خاجہ مہین الدین تشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے خورسان سے نکل کر سب سے پہلے مشرق کا سفر اختیار کیا ان دنوں سمرقند اور بخارہ اسلامی علوم و فنون کے اہم مراقض سمجھے جاتے تھے یہاں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا پھر تفسیر فقہ حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی آپ کے اسادزہ میں کون کون بزرگ شامل تھے اس کا صحیح اندازہ کسی کو نہیں مگر بعض روایات سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے استادوں میں مولانا حسام الدین بھی شامل تھے اور اسی بزرگ نے حضرت خاجہ صاحب کو قرآن کریم حفظ کروایا تھا علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے اب آپ کا رخ عراق کی طرف تھا راستے میں نیشہ پور کا شہر تھا جس میں حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ مقیم تھے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کچھ دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے مگر شیخ نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہ دی جس کی وجہ سے خاجہ صاحب پر شدید مایوسی کا غلبہ ہوا کئی بار عقل نے فریب دیا کہ یہاں تیرے مقدر کا کچھ نہیں ہے دوسرے آستانے پر جا کر قسمت آزمائی کر خیالات کی یہ سرکشی بڑی خوفناک تھی لیکن آپ نے حمد سے اس پر قابو پا لیا اور مسلسل خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کی بارکاہ میں حاضری دیتے رہے پھر ایک دن آپ نے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف پخشیں خاجہ میندین چشتی کا اشارہ بلایت کی طرف تھا اس کے جواب میں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے فرزند مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو پھر تمہارا بارکی رنگ کیسے اٹھاؤں گا حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے مگر خاجہ صاحب اسرار کرتے رہے خاجہ میندین صاحب نے فرمایا کہ آپ کے سینکڑوں غلام ہیں وہاں ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑے گا خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دامن سمیٹھتے ہوئے کہا یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں مگر ان ناتانوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر خود منزل کی تلاش میں ہے خاجہ میندین چشتی کہنے لگے ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن زن رکھتا ہوں یہ بات سن کر حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور پھر شیخ نے آپ کو اپنے ہلکہ ارادت میں شامل کر لیا ناظرین حضرت خاجہ میندین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً دھائی سال تک حاضر رہے شیخ جہاں بھی جاتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ رہتے ساری ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ کے جذبہ خدمت کاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے انسانی حجوم سے بچنے کے لیے کستن اپنے ظاہری کمالات پر پردہ ڈال رکھا تھا لوگ آپ کا نام سن کر دور دراز مقامات سے چلے آجے تھے مگر جب شیخ سے کسی کشف و کرامت کا اظہار نہ ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے پھر یہ قصے عام ہو گئے کہ حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ ایک دنیا دار شیخ ہیں ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں خود حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے شب و روز کا بغور مشاہدہ کرتے اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل عرصے میں شیخ کی کوئی کرامت اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی تھی پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے مرید اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہری علم رکھتے تھے اور انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہیں تھی یہ بڑے نازک لمحات تھے کہنے والے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی سے بھی کہا کرتے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو یہاں کچھ نہیں ہے کوئی اور دروازہ دیکھو خاجہ مہین الدین چشتی بدگمانوں کے اس گروہ کو سخت ترین جواب دیتے اور پھر انتہائی ذوق و شوق سے اپنے شیخ کی خدمت میں مشہول رہتے ایک بار حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نیشہ پور سے باہر تشریف لے گئے خاجہ مہین الدین چشتی کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت پیرو مرشد کے ساتھ رہتے اس مرتبہ بھی دوران سفر آپ اس طرح شیخ کے پیچھے چل رہے تھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کا تمام سامان خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے سر پر تھا اور آپ اس سعادت پر اس قدر خوشتے جیسے دولت کونین ہاتھ آگئی ہو شیخ نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام کیا پھر بڑے عجیب سے رہجے میں خاجہ صاحب سے فرمایا مہین الدین ساری دنیا چلی گئی اب تم بھی چلے جاؤ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں روٹ جاتے آج حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کا اندازہ کلام ہی کچھ اور تھا تم کئی سال سے ناکام و مراد بھٹک رہے ہو خاجہ مہین الدین چشتی رو پڑے اب میں تو ایک کا ہو چکا اب مجھے دوسرے کے در پر صدا دیتے ہوئے شرم آ دی ہے خاجہ مہین الدین کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی رکت امیز لہجے میں دعا فرمائی اے رب زلجلال مہین الدین کو قبول فرمالے اس نے بے سر عثمانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خاجہ مہین الدین چشتی بارش نور میں نہا گئے ایک تیز شوہ دل و دماغ کو روشن کرتی چلی گئی جہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام ہجابات اٹھ گئے مہین الدین اب کیا نظر آتا ہے حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو علیتہ کرتے ہوئے پوچھا شیخ کے صدقے میں عرش سے تحت اس سرہ تک دیکھ رہا ہوں عشق کے سہرہ میں لوگ ایک ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں پھر دونوں سفر کا ارادہ ترک کر کے واپس نیشہ پور تشریف لے آئے ناظرین در حقیقت یہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی طویل آزمائش تھی جو کموں بیش ڈھائی سال تک جالی رہی اس کے بعد حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں ظاہر پرستوں کا حجوم دوبارہ لوٹ آیا بہت سے لوگوں نے شیخ کے دست حق پر بیعت کی ہزاروں افراد نے ایک نگاہ کرم کی بھیق مانگی مگر حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے رہے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے مہین الدین کے حوالے کر دیا اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے اور خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد شیخ نے بلند آواز میں فرمایا الہی مہین الدین حاضر ہے اپنے اس آجز بندے کو شرف قبولیت ادا فرما جواب میں ندائے غیبی سنائی دی ہم نے اسے قبول کر لیا بے شک یہ مہین الدین ہے مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد شیخ مہین الدین چشتی کے ہمراہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے پھر جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی شیخ کامل عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ نے خاجہ مہین الدین چشتی کو حکم دیا مہین الدین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمہری رحمت اللہ علیہ نے قداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا السلام علیکم یا سید المرسلین وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا روزہ رسول سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند اس کے بعد شیخ نے حضرت خاجہ صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے فرمایا مہین الدین تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند اتا ہوئی آنے والے دور میں بودخانہ ہند تمہاری سرکرمیوں کا مرکز ہوگا اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریخی پھیلی ہے لیکن بلاخر تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اس طویل و عریض ملک میں تم ہی سلطان کہلاؤ گے جسے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تاج سلطانی بخشا گیا ہو وہ ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا شیخ کے فرمودات سننے کے بعد خاجہ صاحب نے خاک مدینہ کو بوسا دیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کر رونے رگے جو شگریہ اس حد تک بڑھا کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں اور اسی آہوزاری کے درمیان حضرت خاجہ صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا پیرو مرشد خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کرنے کے بعد حضرت خاجہ محمدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے طویل عرصے تک شدید عبادنیں کی ان ریاضتوں کے بارے میں خاجہ صاحب کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیرو مرشد نے اپنی ریاضتوں کے ابتدائی ایام میں ایسے طریقے سے جہاد نفس کیا یہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے آپ نے ریاضت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا عارفان حقیقت کے گروہ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں مسلسل سات سات دن تک روزہ رکھتے اور پانچ مسکال ٹکیا سے روزہ افتار کرتے تھے صرف ایک چادر اڑھا کرتے اگر وہ پھٹ جاتی تو اسے اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے عبادتوں اور مجاہدوں کی منزل سے گزرنے کے بعد خاجہ محمدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی اجازت سے دوبارہ سفر شروع کیا آپ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تمشت کے راستے سے ہوتے ہوئے اجاز مقدس پہنچے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے پھر آپ نے اولیاء کرام اور مشایخ عظام کی زیارت کے لیے کئی ممالک کا سفر اختیار کیا سفر بغداد کے دوران خاجہ محمدین چشتی کی ملوقات حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی اولیاء کرام کی جماعت میں حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے اس وقت حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سنجار میں قیام فرما تھے جو مسل کے قریب ایک بہاڑی مقام ہے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وہی مشہور بزرگ ہیں جو بیق وقت کوشہ نشین صوفی بھی تھے اور مردے میدان بھی تھے حلاقو خان نے جب خوارزم پر حملہ کیا تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دھائی ماہ تک حضرت شیخ نجم الدین کی خدمت میں حاضر رہے اور ایک عظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے فیض جاب ہوئے اس کے بعد حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے اندازاً پانچ سو تریپن ہجری میں حصول علم کے لیے طویل صفحہ اختیار فرمایا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک سترہ سال تھی حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو اکسٹھ ہجری میں وفات پائی اگر ماہ سال اور آداد شمار کے آئینے میں واقعات کا جائزہ لیا جائے تو حضرت غوث عظم سرکار رحمت اللہ علیہ کے وسال کے وقت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی عمر کے پچیس میں سال سے گزر رہے تھے اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے صرف سات سال کے مختصر عرصے میں تمام مذہبی اور دینی علوم میں محارت حاصل کی یہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھا اور اس مرد مومن کی تربیت کا احتمام تھا جسے مستقبل قریب میں مملکت ہند کی سلطانی کے عوضے پر فائز کیا جانے والا تھا حضور غوث عظم سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور بڑی محبت سے اپنا مہمان بنا لیا اس زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ایک دن حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اداس بیٹھے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور تمام صورتحال اپنے مرشد کے گوشت گزار کر دی جواب میں غوث عظم سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی اداسی کا سبب معلوم ہے بے شک تم لوگ ان کے جسم کی توازو کر رہے ہو مگر خاجہ صاحب کی روح بھوکی ہے جب تک انہیں روحانی غزہ نہیں ملے گی اس وقت تک وہ اسی طرح مغموم رہیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا اشارہ محفل سما کی طرف تھا سلسلہ چشتیہ کے بیشتر بزرگ نیاد زوگ و شوق سے سما سنتے تھے اس کے برعکس خانس عظم سرکار رحمت اللہ علیہ کے قادریا سلسلے میں مکمل قریز کیا جاتا تھا بڑی عجیب صورتحال تھی لیکن حضرت خانس عظم سرکار رحمت اللہ علیہ نے صرف خاجہ صاحب کی خاطر محفل سما آراستہ کرنے کا حکم دے دیا بغداد کے انتہائی متقی اور پرہدکار لوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا جن کی آواز نیایت خوبصورت تھی پھر ایک علیدہ مکان کا انتظام کیا گیا جس میں یہ محفل سما منقد ہونے والی تھی اس کے بعد حضور خانس عظم سرکار رحمت اللہ علیہ نے حضرین محفل سے فرمایا اگر کوئی اور شخص بھی سما کی خواہش رکھتا ہو تو اسے بھی اطلاع کر دو یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں تشریف لے گئے ایک طرف حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور دوسری طرف خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی محفل سما جاری تھی واز کہتے کہتے اچانک حضرت غانس عظم سرکار رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے لوگوں نے حیرت سے اپنے پیرو مرشد کی طرف دیکھا چند لمحوں کے سکوت کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے قریب رکھا ہوا اپنا عصا اٹھایا اور اس طرح زمین پر ٹیک دیا جیسے آپ کسی چیز کو زمین میں گاڑ رہے ہوں مجلس اواز پر گہرا سکوت تاری تھا حاضرین محفل نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت غانس عظم رحمت اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غانس عظم رحمت اللہ علیہ مسلسل اپنے عصا پر تباہو ڈال رہے تھے ہر ذہن پریشان تھا اور ہر آنکھ حیران تھی یہاں تک کہ غانس عظم سرکار رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا عقیدت مند لرز اٹھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پر بہت دیر تک یہ قیفیت جاری رہی پھر آہستہ آہستہ آپ رحمت اللہ علیہ معمول پر آگئے حضرت غانس پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا عصا ایک طرف رکھ دیا اور اہل مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا خاجہ مہین الدین چشتی حالت وجد میں تھے اس عاشقی جانباز کو روکنا بہت مشکل تھا اگر میں مداخلت نہ کرتا اور ان کے جذب کی یہی قیفیت برقرار رہتی تو یہ خطرہ تھا کہ بغداد کی زمین اُلٹ جاتی بغداد میں قیام کے دوران حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے خاجہ مہین الدین چشتی کو اپنا خرکہ مرحمت فرمایا تھا بغداد کے بعد خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تبریز تشریف دے گئے ان دنوں وہاں مشہور بزرگ خاجہ ابو سعید تبریزی قیام فرما تھے حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے ان کے فیوز و برکات کا یہ علم تھا کہ ان کے ہزاروں مرید تھے مگر ستر مرید ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کو ولاد کا ترجہ حاصل تھا ان مریدوں میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے جنہیں تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت کم وقت گزارا مگر چند دنوں کی یہ صحبت بھی اپنی تاثیر میں اکسیر کا ترجہ رکھتی تھی خاجہ مہین الدین چشتی تبریز سے اسفہان تشریف لائے وہاں اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اسفہانی رحمت اللہ علیہ موجود تھے خاجہ صاحب کچھ دنوں تک حضرت شیخ محمود کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے انہی دنوں میں آپ نے ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیدت رکھتا تھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی ذات سے بہت متاثر تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ حضرت شیخ محمود اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی ہلکہ ارادت میں شامل ہو جائے مگر جب اس نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو دیکھا تو ارادہ بدل لیا یہاں تک کہ جب آپ اسفہان سے رخصت ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا خاجہ مہین الدین چشتی نے ایک دن لڑکے سے پوچھا صاحب زادے آخر تمہیں کس چیز کی تلاش ہے لڑکے نے عرض کیا میں آپ کی قربت کے سوا کچھ نہیں چاہتا خاجہ غریب نواز نے اس لڑکے کو ٹالنے کے لئے فرمایا میں تو خود درویشوں کا خدمت گزار ہوں تمہیں کیا دے سکتا ہوں اس لڑکے نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا کچھ بھی صحیح مگر مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں کوئی جو کچھ کہتا رہے یہ اللہ جانے مگر میرے شیخ تو آپ ہیں لڑکے کی عقیدت کا یہ عالم دیکھ کر خاجہ مہین الدین چشتی انکار نہ کر سکے اور اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا دیا بعد میں یہی لڑکا اولیاء ہند کا تاجدار بنا اور آج ساری دنیا اسے خاجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اس فہان کے بعد خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خرکان تشریف لے گئے یہاں دو سال تک آپ نے واز فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر گامزن کیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ یہاں سے ایران کے شہر استر آباد چلے گئے ان دنوں استر آباد میں ایک مرد کامل شیخ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ قیام فرما تھے جن کا سلسلہ دو وازتوں سے مشہور صوفی بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک جا پہنچتا ہے حضرت شیخ ناصر الدین رحمت اللہ علیہ کی عمر ایک سو بائیس سال تھی خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ کے بڑے بڑے کمالات دیکھے ان ہی کمالات سے متاثر ہو کر آپ کئی ماہ تک استر آباد میں قیام پذیر رہے اور شیخ ناصر الدین سے فیض روحانی حاصل کرتے رہے اس طرح آباد کے بعد حیرات تشریف لائے حیرات افغانستان کا ایک شہر ہے جو ایران کی سرد کے قریب واقع ہے خاجہ مہین الدین چشتی دن بھر شہر میں گھومتے اور رات ہوتے ہی مشہور صوفی بزرگ حضرت خاجہ عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو جاتے یہاں ساری رات ذکر و عبادت میں مشہور رہتے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے کچھ دن بعد آپ کے ذوق ریاضت کے چرچے پورے شہر میں سنائی دینے لگے پھر مقامی باشندوں کا ایک حجوم خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گیا ہزاروں ضرورت مند انسان اپنی عجیب عجیب درخواستیں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہونے لگے مخلوق خدا کی کسرت کی وجہ سے حضرت خاجہ صاحب کی عبادت میں خلل پڑھنے لگا مجبوراً آپ رحمت اللہ علیہ حرات سے سبز وار تشریف لے گئے ابھی سبز وار میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قیام کو چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مقامی لوگوں کی ایک جماعت آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ان ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے درتناک لہجے میں اپنے حالات بیان کیے اے شیخ ہم اہل شہر کی جانب سے آپ کے حضورت ایک درخواست لے کر آئے ہیں ہاں کا گورنر یادکار محمد ایک ظالم حکمران ہے اس کے جابرانہ رویے سے مخلوق خدا تنگ ہے لوگ رحم کی بھیگ مانگتے مانگتے قبروں میں سو گئے مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا اب تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کے ظلم و تشدد کی ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے آپ اس کے حق میں دعا خیر فرمائیں کہ وہ ہدایت پا جائے یا پھر بدعا کریں کہ اس کی ہلاکت سے اہل شہر کو نجات مل جائے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے سب زوار کے باشینوں کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداون تعالی بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرے گا دوسرے دن خاجہ صاحب کورنک یادکار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا اپنے حاکم کو خبر کرو کہ اس سے درویش مہین الدین ملنا چاہتا ہے دربان نے حاکم سب زوار کو اطلاع دی لیکن یادکار محمد کا غرور انتحاق کو پہنچ چکا تھا اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا وقت نہیں ہے دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادکار محمد کے الفاظ دورانے کی کوشش کی تو اس کی زبان کونگ ہو گئی دربان نے گھبرا کر خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا اس کی روح کانپنے لگی ہاتھ سے دلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کسی اجازت کے بغیر محل کے دروازے میں داخل ہو گئے دوسرے دربان پر نظر پڑی تو وہ آپ کو روگنے کے لیے آگے بڑھا مگر اس کا بھی وہی ہشر ہوا جو پہلے کا ہو چکا تھا پھر محل میں ایک شور سا برپاہ ہو گیا اس سے پہلے کہ یادکار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل حاکم اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا دربار میں حل چل سی مجھ گئی حضرت خاجہ صاحب کے جلال معرفت کا یہ عالم تھا کہ جس پر نظر پڑتی اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا یادکار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف و دہشت سے کامپنے لگا میں وہی بھوکا ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارہ نہیں کیا گورنر کے دربار میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی باروب آواز کونج رہی تھی میں یہاں اس لئے نہیں آیا کہ تُو مجھے بندگان خدا کی خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک جہ دے یا مخلوق خدا کے جسموں کو برہنا کر کے ریشمی کپڑا میرے حوالے کر دے میں تو اس لئے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے اس سے پہلے کہ تیرے جسم اور تیرے اقتدار کو زمین نکل لے حق کی نافرمانیوں سے باز آ جا تُو جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں ان کی ماں نے آزاد پیدا گیا تھا تیری حیثیت ہی کیا ہے تجھ سے پہلے کتنے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں انہیں تلاش کر وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے گورنر سبزوار کے دربار پر کسی قبرستان کا سا گمہ ہو رہا تھا حضرین مردوں کی طرح ساکن تھے حاکم سبزوار یادکار محمد اپنی ذر نکار کرسی سے اتر کر نیچے آنا چاہتا تھا ابھی تک آپ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے دوسرے دن سبزوار کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا حاکم وقت یادکار محمد ندامت سے سر جھکائے ہوئے حضرت خاجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا آپ نے اس کے حق میں دعا خیر کی اور اللہ رب العزت کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی ہدایت فرمائی اس کے ساتھ ہی گورنر سبزوار بہت سے تائف لے کر آئے تھا مگر آپ نے کوئی تحفہ قبول نہ کیا تمام قیمتی سامان محتاجوں میں تقسیم کرا دیا جو یادکار محمد کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن چکے تھے حامد بن فضلاللہ جمالی سولوی صدی اسمی میں ایک نامور سیاہ عدیب اور شاعر کزرے ہیں جمالی نے اپنی مشہور کتاب سجر العارفین میں خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ اور حاکم سبزوار یادکار محمد کا ایک واقعہ نقل کیا ہے یادکار محمد نے سبزوار شہر کے باہر ایک باغ لگایا تھا جسے وہ جنت کہہ کر بکارتا تھا یہاں اکثر رکس و سرور کی محفلیں گرم ہوتیں خوبصورت کنیزیں اسے شراب پلاتی ہیں اور ساری رات ہنگامہ برپا رہتا جب حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ پہلے دن شہر سبزوار میں داخل ہوئے تو آپ نے اسی باغ کا روح کر لیا اتفاق سے اس وقت کوئی بھی دربان موجود نہیں تھا خاجہ صاحب باغ میں تشریف لے گئے اور یادکار محمد کی بنائی ہوئی حوز میں غسل فرما لیا حوز کا پانی خوشبوں میں بسا ہوا تھا غسل کے بعد آپ نے دو رکات نماز ادا کی اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے اچانک ایک نیک دل شخص کی نظر حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ پر پڑی وہ تیزی سے آپ کے قریب آیا اور کامتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا یہ ایک جابر و صفاق انسان کی تفریقہ ہے آپ یہاں سے چلے جائیں اگر وہ ادھر آ گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی دراصل اجنبی شخص خاجہ صاحب کے مقام سے نواقف تھا اس لئے ازراحِ ہمدردی آگاہ کرنے چلا آیا تھا تاکہ آپ یادکار محمد کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں خاجہ صاحب نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا بلکہ آپ نے فرمایا تم بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ جو حوج کے قریب ہے اجنبی شخص آپ کی بات سن کر گھبرا گیا ابھی وہ صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اتنے میں یادکار محمد کے کچھ ملازم نظر آئے اجنبی شخص کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا خاجہ صاحب نے اسے تسلیح دی اور اپنے قریب بٹھا لیا خادموں نے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھنا چاہا کہ وہ بغیر اجازت باغ میں کیسے داخل ہو گئے مگر آپ کے جلال کا یہ علم تھا کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں انہوں نے چپ چاپ حوز کے کنارے کالی نے بچھا دی اور ان پر شراب کی سرائیاں رکھنے لگے یہ اس بات کی علامت تھی کہ کچھ دیر بعد یادکار محمد اپنی محفل نشات اور راستہ کرنے کے لیے باغ میں آنے والا ہے اور پھر وہ بد کردار حاکم اپنے مسائبوں کے امراہ باغ میں آ پہنچا خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی ملازمین پر برس پڑا یہ کون ہے اور ہمارے عشرت قدے میں کس کی اجازت سے داخل ہوا ہے ملازمین خاموش تھے مگر خوف و دہشت سے ان کے جسم لرز رہے تھے انہیں اپنا بیانک انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ملازمین کی بیچارکی دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور یادکار محمد کے قریب پہنچ کر فرمانے لگے فقیر اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں یادکار محمد نے ایک عارف کا کلام سنا مگر جیسے ہی خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے نظریں چار ہوئی تو اپنی قوت گویائی کھو بیٹھا اس کے مساہب بھی پتھوں کی طرح ساکت ہو کر رہ گئے یہ مجبور انسان بے قصور ہیں یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے اتنا کہہ کر خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یادکار محمد کو نکاح کرم سے دیکھا چند لمحوں کی بات تھی وہ لڑکھڑایا اور زمین پر اس طرح گر پڑا جیسے کوئی بچ زمین بوس ہو جائے یادکار محمد کے بے ہوش ہوتے ہی اس کے تمام مساہبوں اور خادموں نے بھی زمین پر اپنے سر رکھ دئیے خاجہ صاحب نے اجنبی شخص سے فرمایا حوز کا پانی لے کر اس کے موں پر چھڑکو آپ کا اشارہ یادکار محمد کی طرف تھا اجنبی نے آپ کی اطاعت کے مطابق عمل کیا چہرے پر پانی کی چھٹیں پڑتے ہی یادکار محمد کو ہوش آ گیا اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا بلاخر مجبور ہو کر خاجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا کیا تو اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا خاجہ مہین الدین چشتی نے بلند آواز میں فرمایا یادکار محمد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اللہ کی قسم میں اپنی تمام سیاہ کاریوں سے تائب ہو گیا اب تیرے اقائد کا کیا حال ہے خاجہ صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا حضور آپ کے طفیل میرا سینہ روشن ہو گیا اب یادکار محمد ہجکیوں سے رونے لگ گیا کہنے لگا خدا کی قسم تمام اصحاب رسول بزرگ و محترم ہیں ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاگ بھی میرے لئے اکسیر سے بڑھ کر ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اپنا دست مبارک اس کی پشت پر رکھ دیا سبزوار کا جابر و صفاق شخص کسی ضعیف و ناتوان انسان کی طرح کھڑا ہو گیا اس کی نظریں فرت ندامت سے جوکی ہوئی تھی خاجہ صاحب نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور پھر دو رکعت نماز ادا کرنے کی ہدایت کی اب وہ ایک بدلہ ہوا انسان تھا آپ رحمت اللہ علیہ جب باغ سے رخصت ہونے لگے تو یادکار محمد نے آپ کا دامن تھام دیا اس نے درخواست کی کہ اسے ہمیشہ کے لئے شرف غلامی بخشا جائے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اسے بیت سے سرفراز فرما دیا جیسے ہی آپ نے یادکار محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اس کی دنیا ہی بدل گئی یہاں تک کہ اس کے پاس جتنی دولت تھی پیر و مرشد کے قدوموں میں ڈھیر کر دی خاجہ صاحب نے جواب میں فرمایا سیم ازر کے اس امبار کو ان لوگوں میں تقسیم کر دو جو اب تک تیرے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں یادکار محمد نے ایسا ہی کیا کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا اس کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا پھر وہ اس فانی دنیا سے اس قدر بیزار ہو گیا کہ اپنی دونوں بیویوں کو بھی طلاق دے دی چند دن بعد حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سب زوار سے ہی ساتھ شادمہ تشریف لائے تو یادکار محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری زندگی پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کر دے مگر خاجہ صاحب نے یادکار محمد کو اسی مقام پر لوگوں کی رشت و ہدایت کے لئے مقرر کر دیا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو کل تک خود گمراہ تھا آج وہی شخص بندگان خدا کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا ہی آل الفلاہ آؤ بھلائی کی طرف اور لوگ اس کی صدا سن کر دوڑے چلے آ رہے تھے یادکار محمد کا مزار آج بھی حصار شادمہ میں موجود ہے ناظرین حصار شادمہ سے رخصت ہو کر حضرت خاجہ مہین الدین جشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بلخ تشریف لائے اور حضرت شیخ آمد خزرویہ رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں قیام فرمایا اس تاریخی شہر کے نواہ میں ایک عالم و فاضل شخص مولانا حکیم زیاودین بلخی رہتے تھے اسی مقام پر ان کا مدرسہ تھا اور یہیں وہ اپنے سینکڑوں شاگردوں کو درس دیتے تھے حکیم زیاودین ظاہری علوم میں درجہ کمال رکھتے تھے مگر انہیں تصوف پر اعتقاد نہیں تھا اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تصوف ایک ہزیان ہے جو تیز بخار میں مبتلا لوگ بکا کرتے ہیں یہ دیوانوں کی باتیں ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سفر میں تیر کمان ساتھ رکھتے تھے ساتھ میں ایک خادم ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ جب بھی آبادی سے جنگل کی طرف جاتے تو تیر اور کمان سے شکار کرتے اور پھر اسی گوشت سے روزہ افتار فرماتے ایک دن بلخ میں بھی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک پرندے کا شکار کیا اور اپنے خادم کو کباب بنانے کا حکم دے کر خود نماز میں مشغول ہو گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو خادم کھانا تیار کر چکا تھا اتفاق سے اسی وقت حکیم زیاؤدین ادھر سے سلام کرتے ہوئے گزرے خاجہ مہین الدین چشتی نے انہیں بھی کھانے کی دعوت دے دی حکیم صاحب بہت بھوکے تھے اس لیے انکار نہ کر سکے اور ایک فقیر کے دسترخان پر بیٹھ گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت سے پرندے کی ایک ران حکیم زیاؤدین کے سامنے رکھی اور دوسری خود کھانے لگ گئے جیسے ہی حکیم زیاؤدین نے بسم اللہ کہہ کر اس پرندے کا گوشت موں میں رکھا تو ان کی حالت غیر ہو گئی دل و دماغ کے سارے اندھیرے دور ہو گئے اور جب روح کی گہرائیوں میں تیز روشنی اتری تو حکیم زیاؤدین اسے برداشت نہ کر سکے اس سے پہلے کہ وہوش و آواز کھو بیٹھتے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آگے سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر حکیم صاحب کے موں میں ڈال دیا چند ہی لمحوں میں ان کی حالت سنبل گئی اور پھر بہت دیر تک حضرت خاجہ صاحب کے چہرہ مبارک کو دیکھتے رہے مہویت کا یہ عالم تھا کہ ایک ساتھ کے لیے بھی ان کی نظریں خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے روخ انور سے نہیں ہٹتی تھی خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرماتے ہوئے پوچھا مولانا صاحب کیا دیکھ رہے ہو چاہدین بلخی نے بڑے اثر انگیز لہجے میں کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میرے علم کا سارا سرمایہ لوٹ لیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور پھر اس نے نہایت عقیدت سے بیعت کی درخواست کر دی خاجہ غریب نواز نے بھی جوابا شدید محبت کا اظہار کیا اور حکیم صاحب کی درخواست قبول کر لی خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہونے کے بعد حکیم زیاؤدین بلخی نے سارا کتب خانہ دریا میں ڈال دیا اور وہ تصوف کی اتھا گہرائیوں میں گم ہو گئے بلخ کے بعد خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے غزنی میں کچھ عرصے تک قیام فرمایا یہاں پہنچ کر آپ ہدایت غیبی کے منتظر تھے بلاخر آپ کی زندگی کی مبارک ترین ساتھ آئی جب ایک رات آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اپنی دعاوں سے سرفراز فرمایا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی آپ کو دربار رسالت سے سلطان الہند کا خطاب پہلے ہی مل چکا تھا لیکن اذن سفر اب ملا تھا بارکاہ رسالت سے اجازت ملتے ہی پانچ سو چھاسی ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ لہور تشریف لائے برے صغیر کے اس تاریخی شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے مشہور صوفی بزرگ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے یہاں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے چالیس دن چلہ کشی میں گزار دیئے یہ چلہ کا حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے نزدیک آج بھی موجود ہے اس متبرک مقام کو ایک مند کمرے کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کر کے حضرت خاجہ مہیندین جشتی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے ملتان اس زمانے میں مشرقی علوم و فنون کا مرکز تھا یہاں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے پانچ سال تک قیام فرمایا اور یہی سے آپ نے سنسکرت زبان سیکھی آپ کے لئے اس زبان کی تعلیم نہایت ضروری تھی کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ ان قریب ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے اس لئے مقامی زبان سے آگاہ ہونا ناگزیر تھا ملتان سے آپ رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے دہلی میں مختصر قیام کے بعد حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف روانہ ہو گئے اور پھر اسی خطہ زمین کو آپ نے اپنی تبلیغ کا مستقل مرکز بنا لیا اجمیر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے مغرب میں تارہ گڑ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے پہاڑی کی جوٹی پر مغل شہنشاہ دلال الدین اکبر کا بنایا ہوا کلا ہے جس کے گرد فصیل موجود ہے اجمیر ہندوستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد دوسری صدی اسویں میں راجہ جیپال نے رکھی تھی آج جہاں یہ شہر آباد ہے ماضی باید میں اس مقام پر نہیں تھا بلکہ جنوب میں پاڑوں کے اندر بسایا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ آثار قدیمہ کے شائقین جب بھی اس تاریخی بستی کو دیکھنے جاتے ہیں تو انہیں قدیم اجمیر کے کھنڈرات نظر آتے ہیں ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے یہاں کھدائی بھی کی تھی جس کے نتیجے میں بعض قیمتی اشیاء دستیاب ہوئی تھی پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں کوئی شہر آباد تھا پھر ماہرین نے اس شہر کو اجمیر کہہ کر پکارا تھا محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق انسانی آبادی بتدریج اپنی اصلی جگہ سے ہڑتے ہڑتے بہت دور چلی گئی چنانچہ اجمیر سے نو دست میل کے فاصلے پر مغرب اور شمال میں اجیر آباد نام کی ایک بستی آج بھی موجود ہے یہی بستی زمانے قدیم میں ایک بڑے شہر کا درجہ رکھتی تھی بعض تاریخی کتابوں میں اجمیر کو جانگیر، جیراغ، جیمیر، آدمیر اور جلوپور وغیرہ جیسے دیگر ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے ناظرین راجہ جیپال نے کوہ اراولی کے دامن میں اجمیر کی بستی بسائی تھی اور اسے اپنا پائے تخت قرار دے کر ایک مستقل سلطنت قائم کی تھی اجمیر اس زمانے میں برے صغیر کے سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارست سلطنت تھا اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ بہادر جنگجو اور غیرت مند قوم راجبوت آباد تھی راجبوتوں کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اس قوم کے افراد مر جانا پسند کرتے تھے لیکن انہیں کسی کے آگے سر جھکانا گوارہ نہیں تھا وقت پڑھنے پر راجبوتوں کی عورتیں خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا کرتی تھی تاکہ ان کے شوہر پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کی طرف نہ دیکھیں اور دشمن سے جنگ کرتے ہوئے ہلاک ہو جائیں یہ تھا اس بط پرست قوم کا مزاج جسے حضرت خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ ان قریب خدائی وحدانیت کا پیغام سنانے والے تھے ناظرین اس وقت دہلی اور اجمیر پر پرتھوی راجہ چوہان کی حکومت تھی حضرت خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ نے اجمیر کے نواح میں اپنی خانکہ تعمیر کی یہ خانکہ کیا تھی گھاس پھونس کی ایک مختصر سی جھونپڑی تھی جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرما تھے نماز کا مسلحہ پانی کا برطن اور ایک جوڑا لباس یہ تھا شہنشاہ معرفت کا کل سامان کچھ دن تک مقامی راجبوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہ کیا شروع میں حضرت خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کو بھی ایک ایسا جوگی اور سادو سمجھا گیا جو نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہنگاموں سے دور جنگل میں آ پڑا تھا مگر جب کچھ لوگوں نے حضرت خاجہ صاحب کی جھونپڑی میں آ کر آپ کو قریب سے دیکھا تو یہ راز فاش ہوا کہ اس چخص کی وضع قطع ہندو سنیاسیوں سے بلکل مختلف ہے پھر چہمکوئیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا راجبوت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے آتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے آپ رحمت اللہ علیہ کے نورانی چہرے میں ایسی کشش تھی جسے مقامی ہندو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے لیکن ان کے دل خود بخود اس بزرگ ہستی کی طرف کھینچے جلے جا رہے تھے راجبوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندو مذہب کی مختلف شاخوں میں سے کسی پر عمل کرنے والے نہیں تھے مگر چونکہ انہوں نے آج تک راجستان کے علاقے میں کسی مسلمان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا اس لئے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مذہب کی حقیقت جاننے سے کاثر تھے پھر ایک دن کچھ راجبوت آپ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے اس وقت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ذکر الہی میں مشغول تھے راجبوت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ خاجہ صاحب اپنے اوراد وزائف سے فارغ ہو گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے راجبوتوں سے ان کی زبان میں گفتگو کی تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو راجبوت ایک غیر مقامی شخص کے لبو لہجے پر حیرت زدہ رہ گئے ایک راجبوت نے تیز لہجے میں جواب دیا ہم کچھ دنوں سے یہاں جنگل میں تمہیں تنہا دیکھ رہے ہیں آج سوچا کہ تمہاری آمد کا سبب دریافت کریں آخر تم کون ہو اور یہاں کس لئے آئے ہو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے نرم اور شیری آواز سے فرمایا کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے دوسرے راجبوت نے کہا نہیں تم ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہو اس کے ایک ایک لفظ سے قومی غرور اور اقتدار کی جھلک نمائی تھی وہ راجبوت کہنے لگا پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارا کس قوم سے تعلق ہے اور تم اجمیر کیوں آئے ہو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے پور جلال لہجے میں فرمایا میں مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں مسلمان کا نام سن کر راجبوت چونک پڑے ان کے ذہنوں میں بے شمار پرچھائیاں لرزنے لگیں ایک راجبوت نے نہایت تندو تیز لہجے میں پوچھا کیا تم شاہبدین غوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہو اس کے الفاظ میں ساری دنیا کی حکارتیں اور نفرتیں سمٹ آئی تھیں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں وہ بھی میرا دینی بھائی ہے آپ رحمت اللہ علیہ راجبوتوں کے اس طرز گفتگو سے سمجھ چکے تھے کہ آہندہ چند لمحوں میں کیا پیش آنے والا ہے چنانچہ آپ نے بھی اپنی آواز کو بلند رکھا دوسرے راجبوت نے جواباں کہا وہ بھی تمہارے اللہ کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا ہم نے غوری کو ذلت امیز شکست دے کر وہ پیغام بھی غیر راجبوتوں کی زمین میں دفن کر دیا خاجہ صاحب کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا تھا فرمانے لگے اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا تم سے پہلے یہاں کتنی قومیں آباد تھیں آج تم ان کے نشان بھی تلاش نہیں کر سکتے اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا شاب الدین غوری تو اپنے ہمراہ ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا مگر میں تمہارے درمیان تنہا ہوں اور پھر بھی خدا کا پیغام سناوں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہوگا اگر تم اپنے کان بند کر لوگے تو تمہاری سماعتوں میں شگاف پڑ جائیں گے چاہے اس کشمکش میں پورا ہندوستان زیرو زبر ہو جائے لیکن وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا جاؤ اپنے دروازے بند کر لو اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو مگر وہ روشنی کی لکیر آہینی دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ جائے گی یہ ایک بڑا دعویٰ تھا اور ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا گیا تھا جو ایک سرکش قوم کے حلقے میں بلکل تنہا تھا راجبوتوں کو خاجہ صاحب کی بے باقی ناغوار گزری وہ کہنے لگے ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ پرداشت نہیں کر سکتے ایک راجبوت نے اپنی روایتی غرور کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی خاجہ صاحب نے پر جلال لہجے میں فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ جکتے اور اس زمین کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہم سب اس زمین پر اللہ کے قرائے دار ہیں اور ان قریب ایک ایک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں دوسرے راجبوت نے بگڑ کر کہا ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے اگر تم یہاں مزید رہنا چاہتے ہو تو تمہارے قیام کی ایک ہی صورت ہوگی کہ تم آئندہ اپنی زبان پر اللہ کا نام نہیں لاؤگے حق کے اظہار پر یہ پہلی بابندی لگائی گئی تھی خاجہ صاحب فرمانے لگے میرے لئے تو اللہ ہی سب کچھ ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ایک عجیب رنگ گبھر آیا اور آپ کا دل اپنے خالق کی بارگاہ میں جھگ گیا یہ ایک ایسی قیفیت تھی جسے راجبوتوں کے سیاہ قلب محسوس نہیں کر سکتے تھے اور ان کی اندھی آنکھیں معرفت کے اس رنگ کو نہیں دیکھ سکتی تھی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی آواز دوبارہ گونجی میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں خاجہ صاحب کے اس جواب پر راجبوت خفا ہونے کی بجائے ہنس پڑے تمہیں اپنی زندگی کے لئے نہ اچھی غزہ میسر ہے نہ لباس نہ مکان پہلے خود کو تو زندہ کر لو ایک راجبوت نے خاجہ صاحب سے تمسخر کرتے ہوئے یہی الفاظ کہے خاجہ صاحب فرمانے لگے میری زندگی کے لئے ایک جوڑا لباس چار کا زمین اور جنگلی پھل کافی ہیں تم اپنی فکر کرو اتنی شان و شوقت کے باوجود آنے والا وقت تمہاری سانسیں غصب کر لے گا پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے در پردہ اپنے خدا کے پیغام کی ایک ہلکی سی جھلک بیش کر دی تھی مگر ابھی یہ پیغام مبہم تھا آخر تم کس اللہ کی بات کرتے ہو ایک راجبوت کہنے لگا جو حضرت خاجہ صاحب کی مستقل بے باقی دیکھ کر جھنجلا گیا تھا تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک دل نواز تبسم اُبھر آیا تھا خاجہ صاحب نے سنسکرت زبان میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہر شئے سے بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا باپ ہے پھر خاجہ صاحب فرمانے لگے اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجہ کرے جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو وہ کس طرح عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں یہ پتھر کی مورتیاں جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتی تم کس امید پر ان کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو یہ تو خود تمہاری محتاج ہیں کہ تم انہیں ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھتے ہو خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ نے بدخانہ اجمیر میں پہلی ازان دے دی تھی راجبوت کی سماتیں اس آواز سے نعاشنا تھیں اللہ کے ایک درویش نے ان کے آبا و اجداد کی رسموں کو پامال کر ڈالا تھا راجبوت جوش غزب میں کھڑے ہو گئے اور ان کی تلواریں بینیام ہو گئیں وہ اس مسلمان فقیر کو تہتہ کرنا چاہتے تھے جو ان کے روبرو ان کے دیوتاؤں کی نفی کر رہا تھا خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار بدپرستوں کو نکاح کرم سے دیکھا ایک برکسی لہر آئی دیوتاؤں کی طرح راجبوتوں کی شجاعت کے افثانے بھی باطل ثابت ہوئے ان کے جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا شمشیریں ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور پھر وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے جنہوں نے آج تک میدان جنگ میں کسی کو اپنی پشت نہیں دکھائی تھی یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے راجستان کے سہراؤں میں پہاڑوں کی سنگلاخ چٹانوں میں ہند کے قدیم بدخانوں میں اور کمراہ فرما رواؤں کے شاہی ایوانوں میں ایک پیغام گونج رہا تھا حق آ گیا اور باطل فرار ہو گیا اور بے شک باطل تو فرار ہونے والا ہے وہ راجبوت جو کچھ دیر پہلے اپنی روایتی غیرت و شجاعت کے افثانیں بیان کر رہے تھے خاجہ صاحب کی ایک نگاہ کرم کی بھی تاب نہ لاسکے اور اس طرح فرار ہو گیا جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کے تعاقب میں ہو راجبوت سپائیوں میں کچھ دن تک اس واقعہ کا ذکر سرگوشیوں میں ہوتا رہا پھر راجبوتوں کی وہی جماعت جو ایک بار پہلے بھی خاجہ صاحب کے جلال روحانی کی جلک دیکھ چکی تھی دوبارہ اس مرد درویش کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئی کچھ ساتھیوں نے انہیں مسلمان درویش کی طرف جانے سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اس فقیر نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے ہمارے اباوجدات کی رسموں کو برا کہا ہے ہم اس سے اس کا انتقام لیں گے راجبوت اپنے ہاتھوں میں تلواریں سجائے اور دلوں میں نفرت و حسد کا غبار لیے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ نماز زہر ادا کر رہے تھے اور سججے کی حالت میں تھے راجبوت سرگوشیاں کرنے لگے کہ اسی بے خبری کے عالم میں حضرت خاجہ صاحب کا کام تمام کر دیا جائے بت پرستوں نے اپنی شمشیروں کے قبضے پر ہاتھ رکھ دئیے مگر اس سے پہلے کہ تلواروں کو بین عام کرتے خاجہ صاحب نے سججے سے سر اٹھایا اور حالت قیام میں چلے گئے راجبوت ایک مسلمان کے طرز عبادت کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ ایسی پرستش تھی کہ کرنے والے کے سامنے نہ کوئی بت تھا اور نہ کسی طرف سے گھنٹیوں کی پرشور آواز بلند ہو رہی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ باندے اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کا جسم ساکت ہو گیا ہو بس ہونٹوں کو ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی جیسے وہ زیر لب کسی سے باتیں کر رہا ہو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قیام سے رکو میں چلے گئے راجبوت اپنی اپنی جگہ مستعد کھڑے تھے پھر جیسے ہی خاجہ صاحب نے سجدہ ادا کرنے کے لئے زمین پر سر رکھا تو تمام سنم پرستوں نے تلواریں کھینچنا چاہیم اگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے جسم کی پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی شمشیریں بے نیام نہ ہو سکتے ہیں بیچارگی کا عجیب عالم تھا ایک بار پھر نامعلوم سی خوف و واشت راجبوتوں کے دل و دماغ پر اپنا تسلط جمانے لگی کچھ دیر بعد خاجہ صاحب نے سلام پھیرا اور دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر دعا سے فراغت پا کر راجبوتوں کی طرف متوجہ ہوئے تمہاری مہمان نوازی کے لئے فکیر کے پاس جنگلی پھلوں کے سوا کچھ بھی نہیں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسی تبصہ میں دل نواز کے ساتھ فرمایا جو آپ کی عادت ثانیہ بن چکا تھا راجبوت کسی پتھر کے مجسمے کی مانت خاموش کھڑے تھے خاجہ صاحب فرمانے لگے بیٹھ جاؤ اپنی کھوئی ہوئی قوتوں کو اتمنان سے جمع کرو اور پھر جس ارادے سے آئے ہو اس پر عمل کر لو فقیر تو خدا کی راہ میں گھر سے سر بکف نکلا ہے تم جیسے چاہو خنجر آزمائی کر کے دیکھ لو اللہ کے درویشوں کے قتل کے لئے کسی احتمام کی ضرورت نہیں ہوتی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کشف نے راجبوتوں کے صفاق جذبوں کا راز اس طرح فاش کر دیا تھا کہ ان کے جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا وہ ایک بار پھر بھاگ کھڑے ہوئے فرار ہوتے وقت تمام بد پرست چیخ رہے تھے یہ جادوگر ہے بہت بڑا جادوگر ہے راجبوتوں کے خیال میں ایک جادوگر ہی ان کے دل کا حال جان سکتا تھا اس کے بعد راجبوتوں کی وہی جماعت خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تیسری مرتبہ بھی حاضر ہوئی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بد پرستوں کے پیروں میں ایک زنجیر ہے اور وہ دور تک بھاگنے کے باوجود ایک فقیر کے پاس واپس آنے کے لئے مجبور ہیں دراصل خاجہ صاحب کا اخلاق و کردار ایسی زنجیر تھی جس نے انتہائی سرکش قوم کو اپنے حلقوں میں جکڑ رکھا تھا آخرکار سفیر اسلام کے پیغام کو چند نافرمانوں نے سنا اور پھر اپنی آبائی رسموں کو چھوڑ کر ایک ایسے مذہب میں داخل ہو گئے جہاں دنیا کی طرح نہ کوئی بندہ تھا اور نہ کوئی بندہ نواز جس کی نگاہ میں اچھوت، کھشتری، شودر، راجپوت اور برہمن سب برابر تھے کفر کے کلے میں پہلا شگاف پڑ گیا مذہبی اجارہ داری کی پشانی پر گہری لکیریں ابر آئیں نجومیوں اور کہنوں نے آسمان کی طرف دیکھا ستاروں کی گردش میں ایک عجیب سا اندشار برپا تھا اور اسرار علوم کے جاننے والے حیرت زدہ تھے اور آسمان کے بروج میں کسی خوفناک انقلاب کی صورت صاف نمائی تھی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قیام اجمیر کے سرسلے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ اس تاریخی مقام پر تشریف لائے تو شہر سے باہر ایک طویل و عریض میدان میں درخت کے نیچے قیام فرمایا خاجہ صاحب اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہ راجہ پرتوی راج جوہان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک آرام فرماتے رہے اچانک ساربانوں کی نظر ایک ایسے درویش پر پڑی جو اپنے ظاہری حلیہ کے اعتبار سے تمام جوکیوں اور سادھوں سے مختلف تھا ساربان تیزی سے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قریب آئے اور انتہائی تلخ لیجے میں کہنے لگے اے شخص تو کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے خاجہ مہین الدین چشتی نے ساربانوں کی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس پیٹ کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں ساربانوں کے دلوں پر آپ کے شیرین کلام کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگے یہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں کوئی دوسرا قیام نہیں کر سکتا خاجہ صاحب فرمانے لگے یہ تو بہت بڑا میدان ہے راجہ کے اونٹ بھی بیٹھ جائیں گے اور میں بھی ایک کوشے میں سما جاؤں گا آپ رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں اسلام کی وہی روایتی مٹھاس تھی مگر ساربان نہیں مانے ان کی غیر محذبانہ گفتگو اب گستاخی اور بے عدبی میں تبدیل ہو گئی تھی خاجہ صاحب نے اپنا مختصر ترین سامان اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے خیر یہ درویش تو یہاں سے اٹھ جاتا ہے مگر اس کے بعد جو بھی یہاں آ کر بیٹھے گا پھر اسے کوئی نہیں اٹھا سکے گا ساربانوں نے خوب تمسخر کیا اور خوب کہہ کہہ لگائے مگر خاجہ مہین الدین چشتی ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر انہ ساغر کی طرف چلے گئے انہ ساغر اجمیر کے نواہ میں ایک قدیم طالاب تھا جس میں آلہ ذات کے ہندو غسل کیا کرتے تھے خاجہ صاحب کی تحریک کی کمیابی کے بعد یہ طلاب مسلمانوں کے استعمال میں آنے لگا انہ ساغر خاجہ صاحب کے مزار سے چار پانچ میل کے فاصلے پر واقع ہے عرص مبارک کے دنوں میں اس بختہ طلاب کے کنارے کنارے ہزاروں مسلمان مضوح کرنے کے لئے آتے ہیں خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد شام کے قریب پرتوی رات جوہان کے اونٹ غاس چرتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے اور رات گزارنے کے لئے زمین پر بیٹھ گئے صبح ہوئی تو حسب معمول ساربان آئے اور جب انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھنا سکے ساربانوں نے دوبارہ کوشش کی مگر ناکام رہے پھر وہ بے گناہ جانوروں پر کوڑے مارنے لگے یہاں تک کہ بعض اونٹ لہو لہان ہو گئے لیکن زمین سے نہ اٹھ سکے بے زبان حیوانوں پر تشدد کے تمام حرب آزمانے کے بعد ساربانوں کو مسلمان درویش کے الفاظ یاد آئے اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس فقیر کی بدعا کا نتیجہ ہے اس احساس کے ساتھ ساربانوں کے ہوش اڑ دے پھر ان لوگوں نے اسی میافیت سمجھی کہ سمراد پرتوی راج جوان کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا جائے جب ساربانوں نے دیلی اور اجمیر کے حاکم کو یہ واقعہ سنایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے خدمتکاروں کو ڈانٹتے ہوئے کہا یقینا تم لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہوگی ورنہ یہ سادو تو بہت رحم دل ہوتے ہیں اب اونٹ اسی کی دعا سے اٹھیں گے جس کی بدعا سے زمین نے انہیں پکڑ لیا ہے جاؤ اس سادو سے معافی مانگو پرتوی راج جوان کا حکم سنتے ہی ساربان خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے ڈھونڈتے ہوئے کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ انا ساگر کے گنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ساربانوں نے قریب جا کر دست بستہ آپ سے معافی مانگی تو حضرت خاجہ صاحب نے فرمایا اچھا جاؤ زمین تمہارے اونٹوں کو چھوڑ دے گی ساربان اپنی مذہبی رسم کے مطابق خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں چھو کر واپس آگئے ان کے اونٹ میدان میں ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے یہ سرزمین اجمیر پر خاجہ صاحب کی دوسری کرامت تھی جب ساربانوں نے اپنے ہم مذہبی لوگوں کے سامنے اس واقعے کو دورایا تو مقامی باشندوں میں سنسنی پھیل گئی اس وقت سارا ہندوستان بود پرستی اور جادوگری کے دام میں اسیر تھا بیشتر لوگوں نے خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کا ذکر سن کر کہا وہ بہت بڑا ساہر ہے آو چل کر اس کے ساہرانہ کمال دیکھتے ہیں اجمیر کے باشندے کتار در کتار خاجہ صاحب کو دیکھنے آنے لگ گئے مگر وہاں نہ کوئی جادوگر تھا اور نہ شوبدہ بازی بلکہ ایک شگفتہ مسکراہت تھی جس نے آگ میں پھول کھلا دیئے تھے ایک عجیب حسن تھا جسے دیکھ کر پتھروں کے دل پانی ہوئے جاتے تھے اس حجوم میں وہ راجپود بھی شامل تھے جو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قتل کی منصوبہ سازی کرتے کرتے فرار ہو گئے تھے مگر اب ان کے لئے تمام راہیں مسطود ہو چکی تھی مجبوراً انہوں نے خاجہ صاحب کے قدموں پر اپنے سر رکھ دئیے اور ایک فقیر بے سر و سامان کا چہرہ دیکھ کر باپ دادا کے عقائد کی جمع کردہ تمام دولت لوٹا دی اجمیر کے ہزاروں باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عجیب منظر دیکھا کہ صدیوں کے بتپرست چند لمحوں میں ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے اگرچہ اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی تھی لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کفر کی سنگی دیواریں چٹکھنے لگی تھی اور ان میں ایک ہلکا سا شگاف نظر آنے لگا تھا پتھر کے پجاریوں کے لئے یہ بڑی لرزہ خیز خبر تھی ہندووں کے لاکھوں معبود مل کر بھی ایک اند دیکھے خدا کے پرستار کو نہ روک سکے پروہتوں کے چہروں پر نفرتوں کی سرخی ابر آئی برہمن غزبناک ہو گئے اور دیوتاؤں کے نام لیوا پیچ و تاب کھانے لگے ہر طرف ایک حشر برپا تھا ہندو دھرم کے رکوالے مندروں میں جمع ہوئے اور نیا مذہب قبول کرنے والوں کو طلب کیا گیا آخر تمہیں اس اجنبی کے پیغام میں کیا کشش محسوس ہوئی یہ حضرت خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علی کی طرف اشارہ تھا کیا تم نے اس کے خدا کو دیکھا ہے یہ برہمن یہ وشنو یہ شنکر تمہیں کوئی بھی روک نہ سکا کیا تمہارے اباؤ اجداد دیوانے تھے مسلمان ہونے والے راجبود نے بیق زبان ہو کر کہا ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے دل نے قواہی دی کہ وہ سچ بولتا ہے بس ہم اپنے دل سے مجبور ہو گئے یہ ایک مختصر سا جواب تھا مگر برہمنوں کی منطق کے دفتروں پر بھاری تھا پجاریوں نے ان سے مزید بحث نہیں کی دنیا کے ہر جابرانہ نظام کی طرح نو مسلم راجبودوں کو بھی پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اپنے گمراہ کن اور باغیانہ خیالات سے باز آ جائیں تو ان پر سیم و ذر کی بارش کی جا سکتی ہے مگر وہ مکمل باغی تھے اس لیے برہمنوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے مذہب میں دوبارہ داخل نہیں ہوئے تو زندگی کی ساری ریایتیں چھین لی جائیں گی اور ان پر راجستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی مگر باغی راجبود ان دھمکیوں سے بھی متاثر نہ ہوئے اور بلاخر انہیں برادری سے خارج کر دیا گیا کچھ آقبت نا اندیشوں نے راجہ پرتوی راج جوہان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ باغیوں کی اس مختصر سی تعداد کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کے خطرے سے نجات حاصل کر لی جائے پرتوی راج فطری طور پر ایک ذہین اور متبر حکمران تھا اس نے مشیروں کی یہ تجویز قبول نہ کی کیونکہ اس علاقے میں تمام راجبود کسی نہ کسی عنوان سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اگر باغی راجبودوں کو قبول اسلام کے جنم پر تحتیک کر دیا جاتا تو یہ ایک انتہائی بڑی سزا ہوتی جس کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے رشتہ داروں پر بورے اثرات مرتب ہوتے اور پھر اس طرح راجبودوں کی صف میں شگاف پڑ سکتا تھا اس مسلحت کے پیش نظر پرتوی راج نے باغیوں کے قتل سے گریز کیا اور ان پر معاشری پابندیاں آید کر دیں اب خدای واحد کے نام لیوہ اپنے معاشرے کے لیے اجنبی ہو کر خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آن پڑے تھے جب کبھی انہیں اپنے گھروں کے آزاد محول کی یاد آتی تو وہ بے قرار ہو جاتے خاجہ صاحب ان کی یہ حالت دیکھ کر فرماتے تم لوگوں کا یہ استراب صرف عارضی ہے جو اللہ کی راہ میں گھر سے بے گھر ہوئے یا ستائے گئے وہ انقریب عظیم الشان فتح سے ہم کنار ہوں گے زلطمیز شکست تمہارے دشمنوں کا مقدر بن جائے گی بس کچھ دنوں کی بات ہے آسمان کا فیصلہ زمین پر نازل ہونے والا ہے حضرت خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کی یہ اثر انگیز تقریر سن کر راجبوتوں کے بے قرار دل ٹھہر جاتے اور وہ خدا وعدہ اللہ شریف کا نام لے کر ایک ایسی لذت کا احساس کرنے لگ دے جس سے وہ کل تک آشنا نہیں تھے پرتوی راج چوہان اور دیگر عمراء سلطنت کی سخت آکام کی بنیاد پر مسلمان ہو جانے والے راجبوتوں کے لیے معاشی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا حکومت اور برسر اقتدار طبقے کا خیال تھا کہ وہ راجبوتوں کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کرنے کے بعد ان لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی جو حضرت خاجہ صاحب کی کرامت سے بہت زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہے تھے مگر ایسا نہیں ہو سکا جسموں پر پابندیاں لگیں تو دل پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئے زبانوں پر مہرے لگائی گئیں تو ذہن کچھ زیادہ سرکش ہو گئے جاسوسوں نے پرتوی راج کو خبر دی کہ ماتوب راجبوت نیا مذہب قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش نظر آتی ہیں پرتوی راج جوہان نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا پابندیاں مزید سخت کر دی جائیں اس دوران خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کے چند خادم ملتان اور لاہور چھوڑ کر اجمیر چلے گئے اب خدا پرستوں کی تبلیغ نے نیا رنگ اختیار کر لیا تھا پرتوی راج کی طرف سے اجازت ملتے ہی وزیر مملکت نے نئی منصوبہ سازی کی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم اپنے پیر و مرشد کے وضوح کے لیے انہ ساگر سے پانی لینے گیا تو وہاں خلاف معمول راجبوت سپائیوں کی بھیر نظر آ رہی تھی خاجہ صاحب کے خدمتکار نے ان لوگوں کو یکسر نظر انداز کر کے طالاب سے پانی بھرنا چاہا لیکن پرتوی راج کے سپائیوں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا اب تم اچھوت لوگ اس طالاب کو اپنے گندے ہاتھوں سے ناپاک نہیں کر سکتے اگر پانی چاہتے ہو تو کوئی اور جگہ تلاش کرو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادم نے نہایت شائستہ لہجے میں کہا پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا پرتوی راج جوہان کے سپائیوں نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں خاجہ صاحب کے خدمتکار کو جواب دیا ہاں ہم لوگ جانوروں پر پانی بند نہیں کرتے مگر تم حیوانوں سے بھی بددر ہو مگر وہ طاقت اور اکثریت کے نشے سے سرچار تھے اس لئے انسانیت اور تہذیب کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ ان کے دماغوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا خادم مجبوراں واپس چل گیا اور اپنے پیرو مرشد سے تمام واقعہ بیان کر دیا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کی گفتگو غور سے سنی اور کچھ دیر تک سوٹے رہے مسلمانوں کی یہ مختصر سی جماعت اپنے شیخ کی خاموشی پر دم بخود تھی انہیں بھی اس بات سے شدید عذیت پہنچی تھی کہ پرتوی راج پست حرکتوں پر اتر آیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے پیرو مرشد وضوح کے پانی سے بھی محروم ہو گئے تھے راجپوت مسلمان اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی پر پیج و تاب کھا کر رہ گئے خاجہ صاحب نے اپنے عقیدت مندوں کو سبر کی تلقین فرمائی اور پھر اسی خادم کو جو کچھ دیر پہلے پانی لینے جا چکا تھا اپنے استعمال کا برطن دیتے ہوئے کہا راجہ کے سپائیوں سے کہنا کہ آج اس مختصر سے برطن میں پانی بھر لینے دیں اس کے بعد ہم کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے خادم حکم پاتے ہی دوبارہ آنا ساگر کی طرف روانہ ہو گیا راجپوت سپائیوں نے جب اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو وحشیوں کی مانت کہہ کہہ لگانے لگ گئے خادم نے قریب پہنچ کر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے الفاظ دھورا دیئے خادم کا لہجہ ایک درخواست گزار کا لہجہ تھا اس لئے راجپوت کچھ دیر تک مسلمان کی بیچارگی اور اپنی بردری کے احساس سے لطف اندوز ہوتے رہے پھر ایک سپاہی نے بڑی حکارت سے کہا جا آج تو تجھے ہم نے پانی کے چند کترے بخش دیئے مگر کل ادھر کا روخ نہ کرنا خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علیہ کا خادم بڑے سکون سے طالعب کے کنارے پہنچا اور اس نے اپنے پیرو مرشد کے استعمال کا برطن پانی سے بھر لیا چند لمحوں کی بات تھی راجپوت سپاہیوں کے ساتھ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادم پر بھی حیرتوں کے بھاڑ ٹوٹ پڑے تھے انہ ساغر طالعب کا پانی ایک چھوٹے سے برطن میں سمٹھایا تھا کچھ دیر پہلے جس پانی پر طاقت کے ذریعے پابندیاں لگائی جا رہی تھی اس کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی راجپوت سپاہی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس طالعب کو دیکھ رہے تھے جس سے کل تک پورا علاقہ سہراب ہو رہا تھا اور اب اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا راجپوتوں کے بقول یہ جادوگری کا ایک عظیم و شان مظاہرہ تھا اگرچہ راجستان کی پوری سرزمین سائروں سے بھری ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہندو سائروں کے بقول مسلمان فقیر کا جادو ان سب پر بھاری تھا یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر پرتوی راج کے سپاہیوں پر اس قدر دہشت تاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے خود حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا خادم بھی لرستے قدموں سے واپس آیا اور کامتے لہجے میں تمام واقعہ سنانے لگا آج اسے پہلی بار اپنے پیرو مرشد کی روحانی قوت کا اندازہ ہو جگا تھا